یہ بی جے پی کے دفتر کا سامنے کا دریس ہے دیکھئے یہ ساہر سچین پیلٹ کے سمر تھکھی کر سکتے ہیں کہ بی جے پی کے دفتر کے باہر جا کر اس طرح سے جب ستہ میں بی جے پی ہو تو پردرسن کریں معاملہ یہیں تک نہیں رکھا باندھی کوئی سے لے کر اور جالور تک دوسہ سے لے کر چطور تک ہر جگہ سچین پیلٹ کے سمرتک اور کانگریسیوں نے آج پردرشن کیا یہ کانگریس نے بھی آج پردرشن کیا جہاں پر پولیس کے ساتھ گتھم گتھی بھی ہوئے ہیں مگر بات شیاست اس پر ہم کر رہے ہیں یہ درشیہ ہیں جو آپ دیکھتے جائیے جو آج یود کانگریس کے جو نیتا تھے وہ سویاترہ نکال رہے تھے رادہ مہنداز اگروال سانکیتی کھوتا ہے اور اسے لے کر یہاں پر بھیڑن تو ہو رہی ہے یہ یود کا میدان بنا ہوا ہے کیونکہ کانگریس جس نیتا کو پارس پتھر سمجھتی ہے اس پر اٹیک کیا ہے رادہ مہنداز اگروال نے تو پھر کانگریسیوں میں جان آ گئی ہے مگر ایسی کیا بات ہے راجنیت میں اٹیک تو ہوتے رہتے ہیں مگر سچین پارٹ کے بارے میں بولنا برے میں ہاتھ دینے جیسا کیوں ہے اب یہ سمرتھک اس طرح سے ریاکٹ کیوں کرتے ہیں اور سمرتھک پورے راجستان میں ریاکٹ کیوں کرتے ہیں یہ سمجھنے کی جورت ہے دیکھئے سچین پارٹ جس طرح کا سیاست کرتے ہیں اس سیاست میں تمام اٹیک کے باوجود آسانی سے بچ نکلنا بیداغ ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے بغاوت کے سمجھے کوئی دوسرا نیتا رہتا تو دم توڑ دیتا مگر پھر بھی سچین پارٹ کھڑے رہے اس سیاست کو لے کر میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ دیکھئے بی جے پی نے بھی ویدھان صفحہ چناؤں میں خود پردھان منتری نیریندر موڈی نے بھیلوارا میں سچین پارٹ کارڈ کھیلا تھا اور بی جے پی بھی سچین پارٹ کارڈ کھیلتے آئی ہے سچین پارٹ کے پرتی سہان بھوتی آپ کی راجنیت کو چمکا سکتی ہے ان کے پرتی ویرود آپ کی راجنیتی خراب بھی کر سکتی ہے ڈاکٹر کیونیل آل مینا بھی کبھی بھی سچین پارٹ کے خلاف نہیں بولتے ہیں ورنہ کانگرس سے کسی نیتا کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے سمر تک کس طرح سے انہیں چاہتے ہیں حنمان بنیوال بھی یہ کہہ رہے تھے اس بار کہ اس بار اگر سچین پارٹ کو لے کر انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوتا تو کھیلسر میں جیت کا مارجین اور بہتر ہوتا آخر ایسا کیا ہے کہ جو نیتا بڑھ بولا بھی نہیں ہے اس کے لیے جنتا اس طرح سے اتارو ہو جاتی ہے کیا کسی نیتا کے لیے ایسا ہوا ہے ایسا بہت دنوں سے دکھائی دیتا نہیں کہ جگہ جگہ جہاں پر لوگ ہوں یوا ہوں بجورگ ہوں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور آدھا مہنداز اگروال کا پتلا پھوکے صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ جمین دوج ہو چکے ہیں اس پینٹ فور سے ہیں سمرت کو نے کہا کہ ہم بتا دیے ہیں ہم بتا دے رہے ہیں کہ جمین کے اوپر کتنا کتنے بڑے نیتاں ہیں اور چکے ہوئے نیتاں نہیں ہیں بلکہ آنے والے کل کے نیتاں ہیں اور یہ دریشت جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بی جے پی والوں کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا کہ بے وجہ بے وجہ پوروی راجستان میں چناہ ہوئے وہاں پر کانگریس کو اس طرح سے سکریہ کیا جائے جہاں پر بولنے کی کوئی جورت نہیں تھی مگر رادہ مہنداز اگروال کوئی نئی بات بولے ہیں ایسی بات نہیں ہیں اتر پردیش میں اس طرح سے وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بس گلت نیتاں پر اٹیک ہو گیا کبھی کبھی مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں میں اشوک گہلوت کی بات کرتا ہوں اشوک گہلوت کی نے بہت نیتاؤں پر اٹیک کیا ہوگا مگر سچین پیلٹ پر اٹیک کرنے کے بعد ان کی چھوی میں جو گراوٹ آئی شاید کسی نیتا کی نہیں آئی ہوگی اب اس میں سچین پیلٹ کا کوئی یوگدان ہے یا نہیں میں نہیں کر سکتا کئی بار کئی چیزیں کسبت کا کھیل ہوا کرتی ہیں اب اتنے بڑے نیتا کیوں بنے ہوئے ہیں یہ بھی کسبت کا کھیل ہوا کرتی ہے جس کے اوپر بولنے بھر سے پردرشن سروح ہو جائے مگر بی جے پی جانتی ہے بولنا تو پڑے گا ہی کسی نے کسی کو شروعات تو کرنی پڑے گی ہی لہٰذا رادہ مہنداز اگروال نے کر دی ٹونک میں چناؤں لڑے تھے اجیت مہتا اور سچین پیلٹ مگر بھاشا کے گریمہ دونوں طرف سے اتنی ہی اچھی تھی کیروڑی لال میڑا الگ پارٹی میں رہتے ہوئے ہمارا راجنیت کرتے ہیں مگر بھاشا کی گریمہ دونوں نیتاؤں کے لیے جروری ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دونوں کے سمرتھک اپنے اپنے نیتاؤں کو بہت چاہتے ہیں اور یہی گلتی رادہ مہنداز اگروال سے ہو گئی موسیقی موسیقی